اس دن پہلے بھارت میں سیما حیدر کا کیس سامنے آیا تھا سیما حیدر یعنی وہ محلہ جو پاکستان سے بھارت آ گئی ہیں اوید روپ سے سیما حیدر کو پبجی کھیلتے ہوئے بھارت کے ایک جو وقت سچن سے پیار ہوا اور اسی پیار کے چلتے سیما کئی دیشوں سے ہوتے ہو جن میں نیپال بھی شامل تھا اوید روپ سے بھارت میں داخل ہوئی اور اب بھارت میں ہی سچن کے ساتھ رہ رہی ہیں ادھر سیما حیدر کا معاملہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے بھارت کیے میں رائستان کی رہنے والی انجو اپنے فیس بک پر ہوئے پیار کی خاطر پاکستان پہنچ گئی ہیں انجو بھارت میں رائستان کی رہنے والی ہیں ان کو فیس بک پر پاکستان کے نصر اللہ نام کی بھگ سے پیار ہوا اور اس سے ملنے کے لیے وہ پاکستان کے خیبر پکتونکھا پہنچ گئی ہیں سیما اور انجو کے معاملے کوئی تلنا کی جا رہی ہے لیکن دونوں ہی معاملے میں کچھ بنیادی انتر ہیں سیما اور انجو کے اس کیس میں کچھ بڑے انتر سامنے آئے ہیں جیسے کی سیما حیدر پاکستان سے بھارت آئی ہیں لیکن عوید طریقے سے سیما کے پاس نہ تو پختہ ڈاکیمنٹس ہیں اور ساتھی یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ وہ فرضی ڈاکیمنٹس کے سہارے وائیر نیپال بھارت میں داخل ہوئی تھی وہیں انجو کا معاملہ اس سے الگ ہے انجو باقاعدہ ویزا لے کر پاکستان گئی ہیں ان کا ویزا 20 اگست تک کے لیے ہے جو کہ انہوں نے بتایا بھی ہے نصر اللہ نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ انجو کا ویزا 20 اگست تک کے لیے ہے وہ باقاعدہ سارے ڈاکیمنٹس پختہ کر کے پاکستان پہنچی ہیں اور 20 اگست کو ویزا ختم ہونے پر وہ بھارت واپس بھی لوٹ آئیں گی دوسری طرف سیما حیدر کی کہانیوں میں تمام جھول سامنے آ رہے ہیں یو پی ایٹی ایس کی پوستاش اور تمام انجاج ایجنسیوں کی پوستاش میں سیما حیدر کی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی بتائی تمام کہانیوں میں ویرودہ بھاس ہے چاہے وہ پاکستان میں گھر بیچنے کی کہانی ہو یا ان کے بھارت میں داخل ہونے کی کہانی یا پھر ان کی سچن سے کس طرح جان پہچان ہوئی اس کی کہانی سیما ہر بات کے لیے ایک سے دو کہانیاں بتا رہی ہیں ان کی کہانیوں میں تمام جھول اور ویرودہ بھاس بھی ہیں وہیں انجو کا معاملہ اس سے الگ ہے انجو نے اپنے بھارت میں رہنے کی اپنے پروار کے بارے میں جو بھی باتیں بتائی ہیں ان میں کوئی ویرودہ بھاس ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے وہ ان کی شادی ہو چکی ہے ان کے پتا ہے اورہستان کے رہنے والی ہیں ویزا لے کر پاکستان پہنچی ہوئی ہیں نصر اللہ سے ان کی جان پہچان فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی یہ ساری باتیں انجو کے مادیم سے سامنے آئی ہیں نصر اللہ نے بھی ایسی ہی باتیں بتائی ہیں اور ان باتوں میں ابھی تک کوئی ویرودہ بھاس سامنے نہیں آیا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ سیما اور انجو دونوں ہی اپنے دیش سے دوسرے دیش اپنے کثت پیار کے لیے گئی ہیں اس لئے ان دونوں کے معاملوں کو ایک کے برابر ایک رکھ کر تولہ جا رہا ہے لیکن ساری باتیں جو ہم نے آپ کو بتائیں ان کے مادیم سے اس پشت ہے کہ سیما اور انجو کے ایک دیش سے دوسرے دیش جانے کے طریقوں میں اور ان کی باتوں میں بڑا انتر ہے نویٹی آن لائن کی ریپورٹ